پانچ خصوصیتیں امیری المومنین کی وہ کونسی پانچ خصوصیتیں نمبر ایک کہ یہ روایت اس طرح سے ہے کتاب کا نام ہے مدینہ المعجیس اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے موجزاد آل محمد کے نام سے اس کتاب میں یہ روایت کو لکھا ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا آنے کے بعد اس نے تب سے پہلے تو اس حوال کیا کہ آپ میں بدر کامل اور تاریخیوں کا چراغ محمد کون ہے یعنی اس نے آگے اس طرح سوال کیا کہ آپ میں بدر کامل اور تاریخیوں کا چراغ محمد کون ہے پیغمبر اسلام لوگوں نے پیغمبر کا تعریف کرایا اور کہا کہ یہ جس کا تم سوال کر رہے ہو یہ محمد یہ ہے پیغمبر اسلام پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا پیغمبر سے اور کہا کہ دیکھئے ہم نے آپ کو دیکھا نہیں اور آپ کی بات آپ کو دیکھا نہیں اور آپ کی ہم نے تزدیق کی جو جو چیزیں آپ نے کہیں ہم سے آپ نے کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھی آپ نے کہا روزہ رکھو ہم نے روزہ رکھا آپ نے کہا حج بجالہ ہم حج بجالہ یعنی جو جو احکام آپ کہتے رہے اور ہم تک پہنچتے رہے اور ہم نے آپ کو دیکھا بھی نہیں اور آپ کی نبوت کے پر ہم نے رسالت پر تزدیق بھی کر دی اب ایک چیز اور آپ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے وہ کیا پہنچی ہے وہی پہنچی ہے کہ آپ کئی پیغام ہم تک پہنچا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جو چچا داد بھائی علی ابن بی طالب ہے اس کی محبت بھی اختیار کرو اس کی ولایت اور محبت کو اختیار کرو آنے والے نے کہا کہ اب یہ سوال آیا آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے یہ آپ ہمیں بیان کرتے ہیں یہ جو آپ کا پیغام ہمیں پہنچا ہے کہ علی کی محبت اختیار کرو علی کی ولایت اختیار کرو یہ اللہ کی طرف سے یا آپ نے اپنے پاس سے اس کو بیان کیا یا آخر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول نے جواب میں کہا کہ پربعدگارِ عالم نے علی کی ولایت اور محبت کو تمام کے تمام مخلوقات یعنی جو زمین کی مخلوقات اور جو آسمان کی مخلوقات اس پر واجب قرار دیا ہے علی کی محبت کو علی کی محبت کو جتنی مخلوقات زمین پر ہیں وہ یا جتنی مخلوقات آسمان پر ہیں ان مخلوقات کے بر علی کی ولایت کو محبت کو واجب فرض قرار دیا گیا ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور اتان اور سمان جو ہے میں آپ کی بات کو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اور اس پر اب ایسا ہی کروں گا جیسے کہ آپ نے فرمایا اب اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا علی کی پانچ خصیصیتوں کو بیان کیا اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنو اس کے بعد اس کو مخاطب کرتے کہا سنو کہا کہ جب ہم جنگ بدر سے جنگ بدر سے جب ہم واپس آئے تو جبریل مجھ پر نازل ہوئے اور نازل ہوئے جبریل نے مجھ پر نازل ہوئے اور کہا کہ میں جو شخص بھی مجھ سے محبت کرے گا جو شخص بھی مجھ سے محبت کرے گا میں علی کی محبت کو اس کے دل میں ایلہم کر دوں گا جو شخص مجھ سے محبت کرے گا اور اگر جو مجھ سے نفرت کرے گا میں بغض علی اس کے دل میں ایلہم کر دوں گا یہ پہلی صفت کیا ہوئی کہ جو اللہ سے محبت کرے گا اس کو علی کی محبت قرار دے گا اس کے بعد فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ جنگ اہد کے بعد جنگ اہد کے بعد جب ہم اپنے چچا کو دفنا کر آئے اور اس کے بعد کا جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کہ لوگوں پہ نماز کو فرض کیا لیکن اگر انسان مسافر ہے تو نماز قصر ہے روزی کو فرض کیا کہ اگر کوئی مریض ہے تو روزہ نہ رکھے کہ ذکات کو واجب قرار دیا اگر مفلسی ہے موتاج ہے تو ذکات اس پہ واجب نہیں ہے حج کو واجب قرار دیا لیکن کہا کہ اس کے اوپر جو مستطی ہے اس کے بعد استطاعت ہو حج واجب ہو جائے تو وہ حج جائے یعنی ہر چیز کے اندر یوں کہوں میں اپنے الفاظ میں کہ ہر جگہ استثنائی کیسی سے ہم کہتے ہیں نا کہ نماز واجب ہے لیکن اگر کوئی مسافر ہے تو چار رکعت جو ہے وہ قصر دو رکعت نینی تخفیر دی گئی ہے اس میں اس قومیوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکاؤنڈ دیا گیا ہے اور الفاظ میں روزے کے لیے بھی یہی ڈسکاؤنڈ ہے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا مریض ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اسی طرح زکاة میں بھی ڈسکاؤنڈ ہے اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کی محبت میں کوئی تخفیر نہیں ہے یعنی سب کے اوپر علی کی محبت ایٹیزیس دیسم کے ایسے اس علی کی محبت جو ہے وہ واجب ہے سب کے اوپر یہاں پہ یہ نہیں ہے اس کو میں اور توضیق ہو لوں توضیق کر کے بیان کروں کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کیونکہ کہ مریض ہے تو علی کی محبت میں تخفیر ہو جائے گی کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر ہے یا استعداد نہیں رکھتا ہو تو کہا کے چلو علی کی محبت تھوڑی نہیں کہا علی کی محبت جو ہے وہ مکمل سب پر مکمل طور پر جو ہے وہ واجب ہے یعنی اس میں یوں کہہ لی ہے کہ یہاں پہ ڈسکاؤنڈ نہیں ہے یہاں پہ پوری چیز چاہیئے محبت اور ولایت جو ہے وہ پوری یعنی پوری پیغمبر اسلام نے کہا پوری کی پوری جو ولایت اور علی کی محبت اس پر واجب ہے اب اس کے بعد یہ دوسری خصوصیت ہوگی پہلی خصوصیت بیان کی یہ دوسری خصوصیت تیسری خصوصیت پیغمبر اسلام نے بیان کی اور فرمایا کہ اللہ نے کسی نہ کسی کو سردار بنایا اب انہوں نے مثال دی پیغمبر نے مثال دی مثال کس طرح کہا کہ گد جو ہے وہ پرندوں کا سردار ہے بیل جو ہے وہ جانوروں کا سردار ہے شیر جو ہے وہ درندوں کا سردار ہے ماہ مبارک رمضان مہینوں کا سردار ہے کہ اسرافیل جو ہے وہ ملائکہ کا سردار ہے اس کے بعد فرمایا آدم جو ہے وہ انسانوں کے سردار ہے اور کہا میں محمد انبیاء کا سردار ہوں اور کہا علی جو ہے وہ تمام عوصیہ کے سردار ہے یہ ہوگئی تین فضیلتیں چوتھی فضیلت بیان کی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ محبت علی ایک شجرہ ہے یعنی ایک درخت ہے اس کی جڑ جنت میں اور اس کی ٹہنیا جہیں دنیا میں محبت علی ایک شجرہ ایک درخت ہے اور جس کی جڑ کہاں پر ہے جنت میں اور اس کی جو ٹہنیا ہے وہ کیا ہے وہ اس کی جو ٹہنیا ہے وہ کہاں پر ہے دنیا میں پھر فرمایا دنیا میں ہے لہذا جو دنیا میں ان تہنیوں سے تمسک کرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور بغضِ علی بھی ایک شجرہ ہے اس کی جڑ کہاں پر ہے دوزخ میں جہنم میں اور اس کی تہنیاں کہاں پر ہے دنیا میں جو ان سے تمسک کرے گا خدا اسے جہنم میں ڈالے گا یعنی چوتھی فضیلت بیان کر دی کہ محبتِ علی کچھ ایک مثال دیکھیں پیش کرے کہ محبتِ علی جو ایک درخت بانند ہے اور وہ درخت کی جو تہنیا ہے وہ دنیا میں ہے اور جو ان سے محبت کرے گا ان تہنیوں سے تمسک کرے گا اور خدا ہوندہ علم اس کو جنت میں تاخل کرے گا اس کے برقس کا بغضِ علی بھی جو ایک درخت ہے ایک شجرہ ہے اور اس کی جڑے جہنم میں ہیں اور اس کی تہنیاں بھی دنیا میں ہیں لیکن اگر کوئی جو ان سے تمسک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا آئیے پانچویں اور آخری فضیلت پانچویں اور آخری فضیلت پیغمبر اسلام اس روایت میں جو پانچویں فضیلت بیان کر رہے ہیں اور کہا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ روز محشر کا منظر پیش کیا اور کہا جب قائمت کا دن ہوگا تو عرش کی دائیں طرف میرے سامنے ایک ممبر کو نصب کیا جائے گا میرے ممبر کے سامنے جنابی ابراہیم علیہ السلام کا ممبر ہوگا اور ایک بلند اور بالا کرسی لائی جائے گی جسے کرسی کرامت کا جائے گا اس کرسی پر اس کرسی کو میرے اور ابراہیم کے ممبروں کے درمیان نصب کیا جائے گا یعنی ایک کرسی لائی جائے گی جسے اس کرسی کا نام ہے کرسی کرامت اور کہا کہ یہ کرسی جو ہے جب لائی جائے گی اور میرے اور جنابی ابراہیم کے درمیان میں اس کرسی کو رکھا جائے گا اور اس کرسی پر امیر المومین علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور یہ بھی فرمایا کہ اس کرسی پر جب امام حضرت علی علیہ السلام جب بیٹھیں گے تو فرمایا کہ میرے اور ابراہیم کے درمیان میں امیر المومین جو بہت خوبصورت اور بہت حسین دکھائی دیں گے تو امیر المومین علیہ السلام کے اس سے انہوں نے مقام کو بیان کیا تو یہ پانچ خصوصی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی